تحریر سل بچے پر پسے مسالے کے ساتھ دیکشی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا حتیٰ کہ مزے دار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے امما کے لئے صرف دیکشی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے امما کا کہنا تھا کہ خرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو اور امما ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبی پکتی اور اگلے دن اسی گوبی کے پتوں اور دھنڈلوں کی سبزی بنتی اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ ایک گوبی زیادہ مزے کی تھی یا اس کی دھنڈلوں کی سبزی عید کے موقع پر محلے بھے کے بچے غفور درزے سے کپڑے سلواتے ہم ضد کرتے تو امما کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لئے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی جمعہ دلویدہ کے مبارک دن اببہ لکھے اور پھول دار چھینٹ کے دو آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے لکھے کے تھان میں سے اببہ اور تینوں لڑکوں کے اور چھینٹ کے تھان میں سے دونوں لڑکیوں اور امما کے جوڑے کٹتے اور پھر امما ہم سب کو سلانے کے بعد سہری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوٹر سے لگی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی امما سیکھے دیں گی ہم بہن بھئی جب ذرا ذرا سے آنے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے الگ لگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں مگر امما کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کمبے میں مخبت قائم رہتی ہے اور پھر ایسے چٹک پٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو چھوٹی عید یوں بھی واہی تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا ایک ایک روپے کا چاندارے والا بڑا سکھا دیتے تھے اس کے انتظار اور خرش کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی سب سے پہلے ہم بہن بائی کوڑو کے تھیلے سے ایک ایک پنی والی کول اینہ خریدتے جسے پہن کر چال میں اتراہر سے آ جاتی پھر سب کے سب چاندی کے ورک لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق افیمچی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شولا نکالے گا پھر خانہ بدوشوں کے خانچے میں برے مچی کے کھلونوں اور رنگین کاغرز اور باز کی لچکتار تیلیوں سے بھنے گوگو گوڑے کی باری آتی آخر میں بس اتنے ویزے بچتے کہ سوڑے کی بوتل آسکے چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم پانچوں بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رکھتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے بقرہ اید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے مگر یہاں بھی اممہ کی منتق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے علامیاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ گوڑیا نے پوچھا کہ اممہ کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اممہ چپسی ہو گئی اور ہمیں سہن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئی ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی سنی مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی سمجھ بھی نہیں آیا کہ آخر گوڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی کوئی چھ ساتھ ماہ بعد ایک دن اممہ باورشی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی اب بانوکری پر تھے اور ہم سب سکول میں گھر آ کر پتا چلا کہ آپا نصیباً اممہ کی چیز سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلالائیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اممہ کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کارٹیں گی اور ہمیں یہی چھوڑ گئی تمام احباب سے گزارش ہے رمضان، عیدے اور دیگر خوشیوں میں غربہ، یتیموں، مساکین اور اپنے آس پاس سفید پوشت لوگوں کو بھی شریک کریں جو غربت کے باوجود سوال نہیں کرتے موسیقی